ہم نے بہت زبردست قسم کی مکس دال بنائی ہے ساتھ میں بوائلڈ رائز ہیں اور بہت زبردست قسم کا کمبینیشن ہے تو اگر ریسپی اچھی لگی تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں ایک اور ریکسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کیجئے سکپ مت کیا کیجئے کیونکہ مجھے واش ٹائم کی ضرورت ہے اور آپ لوگوں کی مدد سے ہی میرا واش ٹائم پورا ہوگا تو چلی آئیے مکس دال بناتے ہیں جو کہ بہت زبردست قسم کی بنی ہے کس طرح بنی ہے تو چلی آئیے مکس دال تیار اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں مکس دال جو کہ بہت ہی مزیدار قسم کی رسپی ہے میں اس کے ساتھ چاول بھی بوائل کروں گی لیکن چاول میں آپ کو دکھاؤں گی نہیں چاول میں بوائل ضرور کروں گی اس کے ساتھ تو اس کے لئے میں نے سب سے پہلے تو ایک کپ آدھا کپ لیا ہے چنے کی دال صاف کر کے دھو کر میں نے اس کو بھگو دیا ہے اور یہاں پر میں نے ایک ککر میں کیونکہ مجھے زیادہ جلدی ہے تو میں ککر میں پکا رہی ہوں تقریباً چار گلاس پانی لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی تقریباً ایک دو سے تین چمچ سرکا سفید سرکا جو عام سرکا ہوتا ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس میں میں شامل کر دوں گی دال بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد ہمارے پاس جو موجود ہیں یہاں پر لیسن ادرک کا پیسٹ ہے ایک کھانے کا چمچ ہوگا اور ایک دیکھیں یہ ایک ٹیمارٹر ہے میرے پاس اور یہ میں اس میں ایسے ہی ڈال دیتی ہوں بعد میں میں اس کی سکن ریموف کر کے اس کو میش کر لوں گی یہ خود ہی میش ہو جائے گا اور بلکل ایک چھوٹی سیاہ ایک چمچ کہنے پیاز باریک کاٹ لی ہے آدھی چمچ ہلدی ہے اور پھر حال ایک کھانے کے چمچ نمک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی مزید مسالہ جو ہیں وہ میں اس میں نہیں ڈال لیوں ابھی میں اس کو بند کر دوں گی تقریباً دس منٹ کے لیے اس کے بعد جو ہے میں آپ سے ملتی ہوں پھر جی ککر جو ہے وہ میں نے بند کر دیا ہے اور یہاں پر آدھ 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 کپ میں نے تینوں دالیں لی ہے موں کی ڈال ہے آدھ آدھ کپ مسور کی ڈال ہے آدھ آدھ کپ اور۔ مارش کی ڈال ہے آدھ کپ ان تینوں کو میں ساف کرو اور دھو کے اچhydra اور بھگو دیتی ہوں اور مزید مسالہ جات میں ایک چھوٹکی کرو مرچے میں اللہذا پھر مرچے میں نے بھیوجz ایک چاہے کی چمچ ہے دھنیا پاوڈر ہے، آدھی چاہے کی چمچ ہے کسوری میتھی ہے جس کو میں نے ساف کر لیا ہے ایک چاہے کی چمچ ہے ادھرہ میرچ ہے تو یہ والے مسالے جو ہیں ابھی میں جب ککر کھولوں گی تو دال کے ساتھ ہی میں شامل کروں گی ککر میں نے کھول لیا ہے اور دال جو ہے ہماری گل گئی ہے اور اس میں میں شامل کرتی ہوں مسالہ جات بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور ساتھ ہی جو دال ہے ہمارے پاس بھیگی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں مزید اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے پھر بند کر دیتی ہوں پانچ منٹ بعد میں نے ایک کھکر کھولا ہے تو دیکھیں ماشا اللہ دال جو ہے وہ بلکل گل گئی ہے اور کھڑی کھڑی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی دال وہ گلی ہے ہماری اور دکس ہو گئی ہے پانی میں پانی لیدا اور دال لیدا نہیں ہے چھوٹا سا چکڑا پیاز کا میں نے بارک بارک کاٹا ہے ہمارے پاس 5-6 مرچیں ہیں تھوڑا سا زیرا ہے اور یہاں پر میں نے گھی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے تقریباً چار پانچ کھانے کے چمچ گھی ہے گھی گرم ہوگا تو ہم اس میں شامل کریں گے پہلے لیسن گھی گرم ہو گیا ہے تو میں اس میں شامل کرتی ہوں لیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ رکھیں تک لیسن جو ہے وہ اپنا کلر بدلتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر میں نے آدھی چائے کا چمچ پیسا ہوا گرم سالہ ہے وہ میں اس طرح جو ہے وہ ڈال رہی ہوں اور اس کو میں نے چھیڑنا نہیں ہے اچھا لیسن نے بدل لیا ہے کلر اب میں شامل کرتی ہوں پیاز بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرا بیٹا جو ہے وہ بہت زیادہ شور مچا رہا ہے بیسے عموماً وہ مجھے تنگ نہیں کرتا جب میں ویڈیو بناتی ہوں میں اسے خاموش کرواتی ہوں کہ صرف جو وہ ماما مام کر رہی ہیں تو وہ خاموش ہو جاتا ہے لیکن آج جو ہے وہ زیادہ شور مچا رہا ہے تو پیاز بھی ہلکی سی ہماری سنہری ہو رہی ہے تو میں اس میں یہ مرچیں شامل کر دیتی ہوں اور اسی کے ساتھ شامل کر دیتی ہوں زیرا میں نے بولا ہے زیرا تو خود بھی ساتھ بول رہا ہے کہ زیرا ماشاءاللہ کافی باتیں کرنے لگ گئے اچھا تو یہ ہو گیا ہمارا تڑکہ تیار تو یہ دیکھیں گرم مسالہ ہے اسی کے اوپر جو ہے تھوڑے سے ہم اس کو تھوڑی دیر اُلٹا کریں گے تاکہ گھی جو ہے وہ اُڑے اُڑے نا یہ دیکھیں اس سے جو ہے وہ خوشبو جو ہے اس کی بہت زبردست ہو جائے گی گرم مسالے کے خوشبو جو ہے وہ بلکل سالن کے اندر چلی جاتی ہے اس طرح تڑکہ لگانے سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست ہماری دال جو ہے مکس دال تیار ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زبردست لگ رہی ہے موہ میں پانی آ رہا ہے ساتھ میں چاول اُبلیں گے تو اور زیادہ مزا آئے گا تو میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے چاول بوائل کرنوں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں لیں جی تیار ہے مکس دال ہماری بہت زبردست قسم کی اور ساتھ میں اُبلے ہوئے چاول ہیں بہت زبردست قسم کا کمبینیشن ہے تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پریز جلدی سے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں نئے آنے والے اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نوٹسکیشن ملے آپ لوگوں کو اور اس کے علاوہ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو شیئر کیا کیجئے اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے تو چلیے اگری ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ